ویڈیشی تار دیش میں گتار اور سب سے بڑا سوال آج پوچھتا ہے بھارت کی جو لوگ دیش کے بھیتر رہ کر دیش کے بھیتر رہ کر دیش کے خلاف انتر راشتر سالش میں شامل ہوتے ہیں دیش کے خلاف راشترہید کے خلاف کیا انہیں یہ دیش کبھی ماف کر سکتا ہے یہ سوال اکیلا میں نہیں آپ نہیں ہمارے ساتھ پوچھتا ہے سارا بھارت اندھیروں کی ہزاروں پرتے انصاف کی ہوا کی دشا نہیں روپ سکتی سکتا کے دم پر بائیس سال کی ایک لڑکی کو ڈرانے کا اہنکار آج ایک جج کے فیصلے کی کوپی میں چور چور ہو کر بکھرا پڑا زمانت دیتے وقت کوٹ نے پولیس کے سب ہی آروپوں اور دعووں کو خائرز کر دیا یہ ٹولکٹ کی ایڈیٹر بن کر دیش کے خلاف ساجش کا مورچہ سنبھالے ہوئی تھی کی نہیں تھی پوچھتا ہے بھارت ٹولکٹ بنانا اپراز نہیں ہے ٹولکٹ کی جو سامگری سامنے آئی اس میں دیش درو جیسی کوئی بات نہیں 26 جنوری کی ہنسہ بھڑکانے کا بھی کوئی سبوت نہیں ہے جتنے لوگ 26 جنوری کی ہنسہ کے رئے گرفتار ہوئے ان میں سے کسی نے دیشہ سے سمپر کی بات نہیں مانی کسی خالستانی سنسطح سے دیشہ کی سانٹھ گاٹ کے کوئی سبوت نہیں ہے ایسے کوئی سبوت نہیں ہے جس سے دیشہ کی الگاہ وادی سوچ ثابت ہو جج لکھتے ہیں میرے سنگیان میں ایسا کوئی سبوت نہیں لائیا گیا پروف دکھاؤ پروف یہ بڑے سٹائل میں پوچھتے ہیں آج کل پہلے کہتے تھے سبوت پھر ہم نے کہا تم سبوت کیا ہے تو آج کل اگریزی میں بولتے ہیں پروف پوچھتے ہیں مجھے سبوت دکھاؤ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھارت کی سرکار ایک معاشر یوہ آندولن کاری پر اپنی شکتی کا پریوک کرنے جج رانہ نے لکھا ہے کہ سرکار کی شان میں بساخی پر کسی پر دیش درو کے آروف نہیں لگائے جاتا سرکار کے برد بولنا یا اس سے اسہمتی رکھنا اپراد نہیں ہے مگر سرکار کی بات نہیں ہے بھائی صاحب یہ تو دیش کی بات ہے دیشن کی بات ہے ہمیشہ سرکار کے ساتھ سرکار 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 گودی سرکار ستہ کے دلدل سے نکلی ہر دلیل اسی دلدل میں جاپ سی ستہ اس سے سبق نہیں لے لیکن پولیس کے افسروں کو لگا کر گودی میڈیا کی فوج کھڑی کر اس ملک جس کا نام بھارت ہے اس میں ایک بائیس سال کی لڑکی کو جس طرح گھیرا گیا اور اس کا مقابلہ اس بائیس سال کی لڑکی نے کیا وہی دشا ہے آج دیش کو جاننا یہ ضروری ہے کہ ایکیس بائیس سال کی لڑکی کیا کر رہی تھی آپ ہمیشہ کہتے ہیں ایکیس بائیس سال کی لڑکی کو پکڑا آپ یہ بتائیے ایکیس سال بائیس سال کی لڑکی کیا کر رہی تھی جب اس نے بیس فروری کو بھری عدالت میں کہہ دیا کہ کسانوں کی بات کرنا گناہ ہے تو وہ جیل میں رہنا چاہے گی جیل کے اسی در سے گاندھی نے بھارت کو آزاد کرایا تھا دشا گاندھی نہیں ہے نہ ہو سکتی مگر جیل کے در سے اپنی پیڑھی کے نوجوانوں کو آزاد کرا گئی ان آندولن جیویوں اور دیش ویرودھیوں کے جھاسے میں مت آئیے یہ بہت بڑا جھاسا ہے ان کا ان سے دور رہیے اگر آپ کے آسپاس ایسے لوگ ہیں تو انہیں پہچانیے بے نکاب کیجئے پولیس کے پاس لے جائیے کیونکہ ہم سب کے لیے راشت سربوں پر ہی ہیں کسی کو فسا دینا کتنا آسان ہو گیا تھا ہے بھی کبھی پترکار کبھی فلمکار جسے من ہے اس کے خلاف گودی میڈیا کو لگا دیجئے الول جلول کے آروب گر دیجئے اور جیل میں پہنچا دیجئے یا کھیل خط نہیں ہوگا آگے بھی جاری رہے گا لیکن آج اس کھیل کا بھانڈا پھوٹ گیا آپ سب ہی اچھے لوگ تھے آپ کو نیوز چینل نے خراب کر دیا بہشکار ہی ان کا علاج ہے دوستو آئیے اور ان کا پکا علاج کریے